اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ سب چھک ٹھاگ ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف ایدہ نیلا آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک سبتہ سی بہترین سی سمپل سی ریمیڈی کے ساتھ جی اس ریمیڈی کو اپلائے کرنے کے بعد تو آپ نے جھٹ پٹ سے گورا چٹا ہو جانا ہے آپ کی سکن ایون ٹون ہو جانا ہے اور اگر آپ کی سکن گل ہے ذرا سی بھی اس میں گلو نہیں ہے تو آپ فٹا فٹی اس ریمیڈی کے ثروب لو پائیں گے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کلین بول اور اس میں ہم نے لینا ہے ایک ادت کھیرہ کھیرے کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے گریٹ کر لینا ہے قدو کرش کر لیں گے کھیرہ بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو جتنا آپ اس کو کھانے بھی فائدہ مند پاتے ہیں اس کو لگانے میں آپ اس سے سادہ اس سے فائدہ پائیں گے کھیرہ ہم نے قدو کرش کر لیا ہے اب اس کا سارا جوس آپ نے سٹین کر لینا ہے خوب اچھی طرح دبا دبا کر اس کا جوس نکالنا ہے پلکل آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا اگر آپ کو آنکھوں پہ ہلکے ہو رہے ہیں آپ کی آنکھیں ڈل ڈل فیل ہو رہی ہیں تو اپنی آنکھوں پہ آپ ایک کھیرہ بڑا سا اس کا قتلہ کٹ کر کے رکھیں آپ دیکھیں تھندک پائیں گے اپنی آنکھوں پہ اگر صرف آنکھوں کے اوپر رکھنے سے اس کو تھندک مل رہی ہے تو سوچیں یہ جو گرمیوں کی گرمائش ہے جو ہم لوگ ظاہر ہے باہر جانا مجبوری ہے جو ہمارے چہرے پہ سکن ٹین ہو رہا ہے اس کے لئے بہترین ریمیڈی ہے میں نے ایک الگ کلین بول میں تھوڑا سا جوس لے لیا ہے اس میں میں اب ایڈ کروں گی ملتانی مٹھی ملتانی مٹھی کی خصوصیات انتہا کی زیادہ ہے مطلب کہ آپ کو کسی قسم کی پولرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی مہنگی کریمیں بلکل یوز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ایک چمچ بھڑکی میں نے اس میں ڈالا ہے آپ کی کلر کو فیر کرتی ہے آپ کو گلو دیتی ہے چاول کا اٹھا ایک سمچ رائس فلور رائس فلور کے بارے میں تو میں کہوں گی یہ ایک انٹی ایجنگ ہے یہ آپ کو دیر پا جوان رکھتا ہے آپ کی چہرے کو بلکل برائٹ اور وائٹ ٹون میں لے آتا ہے پھر آپ کی سکن کو ٹائٹ رکھتا ہے اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں میں ہاف ٹیبل سپون ہنی تاکہ ہماری سکن جو ہے وہ ڈال نہ ہو بلکل بھی ڈرائی نہ ہو اس مکسچر کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ بہت زبدہ سا فائن سا کریمی سا پیچ بن جائے اور پھر اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ تاکہ آپ کی تمام سکن پہ ترین قسم کی زبردستی فیر سی ہو جائے آپ کی سکن پہ گلو آئے آپ کو جو ایک فیل آتی ہے نا مطلب کسی تہوار کو منانے کی تو آپ کے وہ فیلنگ سی آئے نا خوشی سی فیل ہو اور ظاہرہ جب آپ اتنی اچھی سی اتنی ہوم میڈ چیزیں اپلائے کر رہے ہیں ویڈاوٹ کیمیکل چیزیں اپلائے کر رہے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ اپنے بچوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے ہزبن پہ اپلائے کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایونکہ اپنے بابا پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں so don't worry آپ اس کو لاس بھی اپلائے کیجئے اور اس طرح آپ نے سرکولر موشن میں اس کو اپلائے کرنا ہے تاکہ آپ کا جو خون ہے وہ ہلکی سی گردش پکرے سکن پہ سی آپ کی رگڑ کی جو ہلکی سی رگڑ ہے نا اس سے مہل اتر جائے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ زیادہ آپ نے پریشن نہیں کرنا ٹھیک ہے جی بلکل ہلکی ہلکی ہاتھ سے کرنا ہے ہنی ایڈ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے تاکہ ہماری سکن جو ہے نا بلکل سوفٹ سی ہو جائے بلکل ملائم سی روئی کی طرح کہ بی 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 فیلنگ آئے نا جیسے بچوں کے ہاتھ پہ یہ لگائے نا آپ فنگر جو لگتا ہے جیسے آپ نے ملائی ملائی میں ہاتھ سک لیا ہے روئی میں ہاتھ سک لیا بلکل ایسی فیلنگ آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے ان کو بتائیے کتنی اچھی اچھی ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پندرہ منٹ آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے پہلے ہی استعمال کے بعد آپ کو اس کا بہترین ریزلٹ ملے گا اور جب آپ کو اس کا بہترین ریزلٹ ملے تو مجھے ضرور فیڈبیک دینا ہے مجھے بتانا ہے کہ کیا واقعی میری ریمیڈی آپ کو پسند آ رہی ہے یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ کے بعد ہاتھ دونے کے بعد یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے صرف پہلے ہی واش کا یہ ریزلٹ ہے تو آپ سوچئے جب آپ اس کو ہر ہفتے میں دو دفعہ اپلائے کریں گے تو کتنا زبردست ریزلٹ آ جائے گا اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ